موسیقی السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش باش ہوں گے اپنے ایک نئے ویلوگ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں آپ لوگوں کو میری طرح سے سیونٹی سیونٹ انٹیپینڈنس دیم بہت بہت مبارکو آج چودہ اگست ہے اور بہت ہی خوشی کا دن ہے آج کے دن ہمارا ملک ازاد ہوا تھا اور ہم سب پاکستانیوں کے لئے بہت ہی فخر کی بات ہے اللہ کا بہت بہت شکر ہے اور ہم اللہ کے بہت بڑے احسان مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ازاد ملک میں پیدا کیا اور ہم ازاد ہواوں میں سانسے لے رہے ہیں اور یہاں پہ میں اپنے کچن میں منی پلانٹ جو ہے وہ لگا رہی تھی بوٹل میرا کافی دنوں سے خالی پڑا ہوا تھا اور یہ لمبی بوٹل ہے تو اس میں جب منی پلانٹ وغیرہ لگاؤ تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جب مچہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر میں یہ پانی وغیرہ پھیک کے بوٹل کو رکھ دیتی ہوں اور جب یہ اچھا سا ویدر ہوتا ہے اور منی پلانٹ بھی کافی کھلے کھلے ہوتے ہیں تو پھر اس بوٹل میں میں پانی پھڑ لیتی ہوں اور پھر میں اس پہ منی پلانٹ لگا دیتی ہوں اور آج اپنے ویلوگ میں میں دکھانے والی ہوں کہ 14 اگست کی سیلیبریشن بہریاں میں کس طرح سے کی گئی ہر دفعہ ہی 14 اگست کو ہم یہاں ڈانسنگ فانٹین میں آ جاتے ہیں یہاں پہ فانٹین شوک ہوتا ہے اور اس کے علاوہ لیزر لائٹ شوک ہوتا ہے جو بہت بھی پکیوات لگتا ہے اور کراچی سے بھی اتنی زیادہ عوام آتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے اور آپ لوگوں نے اگر ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فٹا فٹ سے لائک اور سبسکرائب کر دیں اور نئے آنے والے بیل آئیکن کے بٹن دبانا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اس دفعہ تو بہریاں میں کافی زیادہ پروگرینس وغیرہ بھی ہوئے تھے اور میرا خیال ہے کہ جو بہریاں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں کیونکہ پھر کراچی سے اتنے زیادہ لوگ آئے وے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بہریاں کے جو رہائشی ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ گھروں میں ہی رہیں ہم لوگوں کو چونکہ فانٹین شو دیکھنا تھا تو ہم لوگ پھر ڈانسنگ فانٹین آگئے تھے اور یہاں پہ اور ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اندر جائیں یا واپس ہو جائیں مگر پھر میں نے کہا نہیں ہم جب آئی گئے ہیں تو ہم پھر فانٹین شو دیکھ کر رہی جائیں گے اور یہاں پہ بس ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے کہ فانٹین شو جائے وہ سٹارٹ ہو کیونکہ ایک شو ہو چکا تھا اور یہ دوسرا شو تھا وہ عذاب یہاں بھی یہاں پہ بڑے خوش ہو رہے تھے انجائے کر رہے تھے اور ہم سب ہی بہت خوش ہو رہے تھے کیونکہ یہاں پہ نقمے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جو کہ پچھلی دفعہ بھی ہم لوگ فانٹین شو دیکھنے آئے تھے مگر وہ اتنا زیادہ اچھا ہوا نہیں تھا اور پچھلی دفعہ اتنا زیادہ پروگرامز وغیرہ بھی نہیں ہوئے تھے اس دفعہ کافی سارے جگہ 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 جو ہے وہ پروگرامز بھی ہوئے تھے اور بہریہ کو بھی بہت پیارا سجائے ہوا تھا اس دفعہ تو بہریہ منجمنٹ واروں نے بہت ہی اچھا کیا تھا کہ بجائے آپ لوگ کاغس والے فلیکس لگائیں اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے آپ لوگ ضائع کریں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ شجرکاری کریں اور ایک ایریا میں نے مقصود کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں پہ آپ لوگ پودے وغیرہ لگائیں جس کو لوگوں نے بہت زیادہ انجائی کیا اور بچے کیا بڑے کیا جوان کیا سب لوگ اپنے اپنے پودے لے کر گئے تھے اور وہاں پہ ان لوگوں نے پودے لگائے تھے جس کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اس طرح سے اگر ہم شجرکاری مہم میں حصہ لیں اور اپنے ملک میں اپنی شہر میں اپنی جگہوں پہ اسی طرح سے پودے لگائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اتنی زیادہ جو گرمی پڑتی ہے اور اتنا پولیشن جو ہے وہ ان سب چیزوں کو بھی کم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے اور کافی زیادہ لوگ جو شو دیکھنے آئے تھے وہ اپنے ساتھ باجے بھی لے کر آئے تھے جو بہت زور زور سے بجا رہے تھے اور جس وقت نغمیں وغیرے لگتے تھے تو ساتھ ساتھ باجے بھی بہت زور زور سے بجا رہے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورہ شو ہو رہا تھا اور لوگ بہت ہی خوش ہو رہے تھے اور عوام اتنی زیادہ تھی اور سب کوئی ہی ویڈیو سارے لوگ بنا رہے تھے اور اس کے بعد جب یہ شو ختم ہوا ہے اس کے بعد اس قدر رش ہو گیا تھا کہ آپ بلکل یہ سمجھ لیں کہ نکلنے کی ایک کترہ بھی جگہ نہیں اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو چودہ اگز بہت تھی جو شکروں سے مناتے تھے پتہ نہیں کتنی دنوں پہلے ہی اس کی تیاریاں شروع رہے تھے اور یہ آج فلیکس بھی ہے اور آج کل کے بچوں میں بھی ہے کہ چودہ اگز کی تیاریاں وہ بہت دنوں سے شروع کر دیتے ہیں اور بس فلیکس لا رہے ہوتے تھے اور وہ گھر میں لگ رہا ہوتا تھا اور چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں کاغذوں والی وہ بنیوی لے کر آتے تھے کچھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ بناتے تھے ہم اسے کہتے تھے کہ جو جھنڈیاں ہیں اس کو گون لگا کے چھپکا دیوں پھر میں ان کی جھنڈیاں چھپکا دی ہوتی تھی اور پھر اس سے وہ پورے گھر کو سجا دیتے تھے اور بس تیرہ اگز کو ہم لوگ سب لائکے وغیرہ دیکھنے جاتے تھے وہ بہت زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے تھے اور آپ لوگ کمینگ باک میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ چودہ اگز کس طرح سے سلیمیٹ کیا اور یہ ہاں پہ فنکشن جو تھا ختم ہو گیا تھا اور مجھے تو بات میں پتا چلا تھا کہ ڈانسنگ فونٹین میں سپیشل شو لاسٹ والا ہوا تھا جس میں بہت ہی زبردست ڈانسنگ فونٹین شو ہوا تھا ساتھی اس میں لیزر لائٹ شو بھی ہوا تھا جس سے ان لوگوں نے لیزر سے فلاورز وغیرہ بنائی تھے اور بہت ہی خوبصورت خوبصورت چیزیں بنائی تھی جو دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھے شو دیکھنے کے بعد ہم لوگ واپس جا رہے تھے اور یہ ہے لنڈین میریج تو یہاں پہ بھی کافی لوگوں کا رج جو تھا وہ لگاوا تھا لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے ٹک ٹاک بنا رہے تھے اور اسی طرح کی ساری چیزیں کر رہے تھے اور یہ دیکھیں یہ ہارس والا ویو کتنا خوبصورت لگ رہا تھا پانی جو ہے وہ ہارس میں سے گر رہا تھا اور یہاں پہ بھی کافی لوگ جمع تھے اور ویڈیو وغیرہ بنا رہی تھے بہریہ میں یہ بھی ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پہ بہت خوبصورت گارڈن بھی بنا ہوا ہے بہریہ میں بہت زیادہ رش اور بہت زیادہ عوام کے آنے کی وجہ سے پھر ہم اور زیادہ جگہوں پہ نہیں گھوم سکیتے اور بس اسی میں ہی کافی تھگ گئتے کیونکہ ہمیں چلنا بہت زیادہ پڑا تھا اور پھر گھر میں آنے کے بعد پھر ہم نے بنائی تھی بریانی کیونکہ چھٹی کا دن ہو تو پھر ایسے محقوبت اور بچوں کی فوراں فرمائش ہوتی ہے کہ بریانی کھانی ہے تو پھر میں نے بریانی بنائی تھی اور بریانی بہت ہی مزے کی بنی تھی امید کرتی ہوں کہ آج کا بلوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا کیونکہ آج میں نے آپ لوگوں کو بہریہ کی سیر بھی کرائی اور یہاں کے کچھ کچھ خاص ویوز پوائنٹ جو ہیں وہ بھی دکھائے اور اسی کے ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ